اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے مینی پیزا بن جو کھانے میں بہت چیزی ان ڈیلیشیس ہے اور دکھنے میں بہت کیوٹ لگتے ہیں تو چلائیں فٹا فٹ سے اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ پسند ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریے گا سب سے پہلے میں نے چھکر لیا ہے بون لیس 200 گرام اور اس کے پیسیز کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون ادرک کا پاوڈر اینڈ 1 ٹی سپون لیسن پاوڈر سپائیسیز آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اگر آپ سپائیسی پیزا بن بنانا چاہتے ہیں تو سپائیسیز آپ نے سی تیز ڈالنی ہے سپائیسیز ایڈ کر رہی ہوں اس میں ایڈ کر رہی ہے میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون سویا سوس اور 1 ٹی سپون ویننگر سب سپائیسیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اتنا کہ جتنے بھی سارے ہم نے انگریڈینٹس ڈالے ہیں چکن میں وہ سب اس پہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے then at last میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فوڈ کلر وہ بھی ریڈ اگر اپشنل ہے اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ ڈال لے نہیں تو اتنا ہی کافی ہے جب چکن اچھے سے میرینیٹ ہو جائے تو ہم اس کو 15-20 منٹ کے لیے ریفریجیٹر میں رکھیں گے and then ہم اس کو کوک کریں گے جب تک وہ میرینیٹ ہو رہا ہے ہم یہاں پر ایک پین لیں گے اور اپروکسیمیٹلی اس میں 1x4 کپ آف اویل ایڈ کر دیں گے and then oil کو پری ہیٹ کر لیں گے جب oil اچھے سے پری ہیٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس میں تیار کریں گے white sauce لیکن بالکل جس طرح white sauce pasta کی white sauce ہوتی ہے ویسی white sauce نہیں تیار کرنی آج ہم different white sauce بنائیں گے کیونکہ recipe بھی different ہے تو جب oil پری ہیٹ اچھے سے ہو گیا تھا میں نے اس میں 3 table spoon جو ہے وہ میدہ شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے اپنا oil میں fry کر لوں گی میدے کو oil میں اچھے سے fry کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس میں add کروں گی half cup milk milk add کرنے کے بعد آپ نے اس کو continuously ہلانا ہے تاکہ lumps جو ہے وہ نہ بنیں اور میدہ جو ہے وہ دودھ میں اچھے سے مکس ہو جائے I recommend you کہ آپ وہ جو hand beater ہوتا ہے اس کو use کریں not electric beater electric beater کے اس میں use بھی نہیں ہونا hand beater use کریں اسے lumps بالکل نہیں رہیں گے don't use a spatula کیونکہ میں بھی hand beater ہی use کروں گی یہ دیکھیں مانے ہنڈ بیٹر use کر کر سارا جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیا اب میں نے اس میں ترسی spices add کرنیا جس میں میں نے add کیا ہے salt اب میں اس میں ڈا رہی ہوں چلی فلیکس چلی فلیکس add کرنے کے بعد آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں آپ دیکھ ستے کہ کتنی اچھی طرح ہمارا جو میدہ ہے وہ دودھ میں جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں add کروں گی تھوڑا سا black pepper powder آپ امنے accordingly spices add کریں زیادہ تیز مت add کیجے گا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں میں کیوں کہہ رہی ہوں اب میں اس میں add کر رہی ہوں half cup cream cream آپ کو اسی بھی لے لیں مکس کر لینا ہے فلیم آپ نے لو رکھنی ہے ہائی نہیں کرنی اب یہاں پر میرے پاس یہ بھی 200 گرامز جو ہے یہ شیڈر چکن ہے بوئل کر کر اور یہ دیکھیں میں نے اس میں add کر دیا ہے اب میں اس کو 2-4 منٹس کے لیے اس کو ایسے ہلا ہوں گی اور یہ اچھے سے پک کر ریڈی ہو جائے گے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ تھک نہیں کرنا ہے اس مکسٹر کو نورمل ہی کنڈیشن میں رہنے دینا ہے تو جب تک مکسٹر ریڈی ہو رہا ہے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو نیو ویڈیو جو بھی ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ کے پاس آئے گا تو یہ دیکھیں ہماری وائٹ سوز کتنی اچھی طرح سے ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ریڈی ہو گیا ایک نیو وائٹ سوز ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم جو ہے اس چکن کو کوک کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے میری نیٹ ہونے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھا تھا سب سے پہلے میں نے پین لیا اس میں تھوشہ اوئل ایڈ کیا اور اب میں اوئل کو جو ہے وہ پری ہیٹ کروں گی یہ آگیا ہمارا چکن میری نیٹ ہو کر اب میں اس کو ایڈ کر دیتی اس کے اندر اینڈ اس کو چھ سے فرائی کریں گے اس کو لو میڈیم فلیم پر فرائی کرتے رہنا ہے اچھے سے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا جوسی جوسی ہوتا جا رہا ہے ابھی جب ہم اس کو کک ہونے کے لیے رکھیں گے تب ہی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کے بعد اس کا لکھ کتنا اچھا آئے گا پہلے آپ اس کو فرائی کر لیے اچھے سے اب ہم اس کو اچھے سے کور کر دیں گے فرائی ہوتے ہوتے ہی آدھے سے زیادہ کھو گیا تھا تو میکسیمم فائف ٹو ایٹ میرٹس کے بعد جب میں نے چیک کیا تو اچھے سے کھو گیا تھا اب بس ایک کام کرنا ہے اس میں جو بھی پانی آیا ہے اس کو اچھے سے درائی کر لینا ہے اچھے سے اور اس کو پھر ون ٹو ٹو منٹس کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے اندھن یہ ہمارا جو چکن ہے یہ ریڈی ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے پانی ڈرائی کر لینا ہے جو کہ میں نے کر لیا اب میں اس کو تھوڑا سا بھون رہی ہوں بھوننے کے بعد ہمارے جو چکن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے اب نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ کو چاہیے بن بن لے لیں اور ان کو تھوڑا سا ہیٹ کر لیں پین میں رکھ کر جب یہ ہیٹ ہو جائیں گے ہم آگے کا سٹپ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں ان کو اچھے سے ہیٹ کر لوں گے یا پھر میں نے دو بنز لیں اور ان کو میں نے اچھے سے ہیٹ کر لیا اب جو ہم نے وائٹ شوز ایک تیار کی تھی تھا سب سے پہلے اس کی لیئرز لگانی ہے دونوں بنز میں تو اس کی لیئرز دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہماری اچھی سوس ریڈی ہوئی ہے تو اس کی لیئرز لگانے کے بعد ہم ایک چیز کی لیئر لگائیں گے اور چیز آپ کوئی سی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر موزریلا اور چیڈر چیز یوز کی ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اوپر اوریگین ورن چیلی فرک سپرنکلز کیے تھے تو یہ ہمارا ہو گیا بن ریڈی اب ہم اس کی ٹوپنگز پہ آتے ہیں سب سے پہلے بن کو دوسرے بن کے ساتھ کور کر دیں گے اور اس کے ٹوپ کے اوپر اپلائے کریں گے پیزا سوس پیزا سوس لگا لیں کیچپ پر لگا لیں آپ it's all up to you آپ جو جاہے وہ use کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر پیزا سوس use کر رہی ہوں کیونکہ پیزا سوس بہت ہی tasty لگتی ہے اور ایک وجہ ہے کیونکہ پیزا یہ ہمارا بن رہا ہے mini پیزا بن تو پیزا میں تو پیزا سوس لگتی ہے اس وجہ سے آپ نے بن کی ٹوپ پر جو ہے وہ پیزا سوس لگانے کیونکہ میں یہ ہی آپ کو ریکمینڈ کروں گی and then آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی تھوچ سی چیز ایڈ کرنی ہے ایک چیز کے لئے لگا دیں جتنی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں انہیں کر دیں چیز ایڈ کرنے کے بعد جو نیکسٹ ہمارا سٹیپ آس میں ہم ایڈ کریں گے اس کے اوپر ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز میں نے بھری کٹی ہوئی شملہ مرچ بڑی کٹا ہوا تمہارٹر بڑی کٹا ہوا پیاز یوز کری ہوں ماشاءاللہ ہمارے بانز کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو چلائے نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں آپ نیکسٹ ٹیپ میں کیا ایڈ کرنا ہے آپ نے چکن ریڈی کیا تھا فرائی کر کے آپ نے اس کے ٹوپ پر سارا جو ہے وہ لگا دینا ہے یہاں پر میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے ریڈی بھی ہو گیا ہے بہت ہی سیمپل سی ریسیپی ہے اس کے پر سوچھے اوریگینوز اور چلی فلیکس ڈال دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے چیز کو اچھے سے میلٹ کر لینا ہے اور میلٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہو تو یہ ہے اس کا فائنل لک اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہرکے سے جو ہے سپرنکلز کر رہی ہوں وہ ہے کورینڈر لیوز اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر لیے یہ بھی ٹیسٹ بہت ہی مزے کا دیر تھے اور ماشاءاللہ سے ہماری آج کی ریسپی ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہو گئی ہے ریسپی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارے کمنٹ سیکشن میں آ کر تاکہ جو نیو یوزر ان کو بھی پتا چلتا رہے میں آپ کو اسی طرح نیو ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ